میں ایک حدیث سنا دیتی ہوں آپ کو وہ یہ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہو کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ نے حضرت ام سلیم سے نکاح کیا اور مسلمان ہونا ان کے درمیان مہر قرار پایا حضرت ام سلیم ابو طلحہ سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی ابو طلحہ نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا ام سلیم نے جواب میں کہا میں مسلمان ہو چکی ہوں اگر تم بھی اسلام لیا تو میں نکاح کے لئے راضی ہوں ابو طلحہ نے اسلام کو بھول کر لیا اور یہی ان کے درمیان مہر تجویز ہوا اسلام علیکم میں یہ کہوں گی کہ never contradict your husband in public privately آپ جو مرضی کرو لیکن in public never contradict him if he's saying something you don't like just smile just smile a lot or you have to win people over with your اخلاق اور جب کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہو تو openly شروع میں نہیں کہنا اپنے اندر رکھنا ہے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے بہت اچھی بات انہوں نے کی اللہ نے جزائے خیر دے عموماً ہم ایسے یہ چھوٹے چھوٹے غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اب دیکھیں کہ عموماً difference of opinion اس لئے نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کو dislike کر رہے ہوتے ہیں یا ہماری کوئی عداوت ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ چکہ setup مختلف ہوتا ہے گھروں کی routine مختلف ہوتی ہے lifestyle مختلف ہوتا ہے تو قدرتی طور پر جب آپ ایک ایک دھارے سے آئے دوسرا دوسرے سے آئے جب وہ اکٹھے ہوں گے تو کچھ چیزیں مختلف ہوں گی اور ان میں اختلاف کا پیدا ہونا بالکل natural ہے اگر آپ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ لیں تو آپ سوچیں اگر میں اس background سے آتا تو میں بھی ایسا ہی ہوتا تو اس لئے مجھے دوسرے کو معاف کر دینا چاہے اور بہت کام کی بتائی یہ بات انہوں نے کہ کبھی publicly اپنے husband کو contradict نہیں کریں کیونکہ مردوں کی جو انا ہوتی ہے مردوں کی جو خودداری ہوتی ہے ان کو جو اللہ نے وَلِرْ رِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً کہ مردوں کے لیے ان عورتوں پر ایک درجہ ہے وہ جو authority والا ہے اس کو challenge نہیں کریں کبھی اس کو challenge کر کے خود آپ نقصان اٹھائیں گے اس کو وہی رہنے دیں اس کو برقرار رکھیں وہ آپ کے فائدے کا بھی ہے اور اگر اس معاملے میں اس نصیت پر عمل ہو جائے کہ ٹھیک ہے اختلاف بھی ہوگے آپس میں محبت سے بھی انسان ایک دوسرے سے جھگٹا ہے روٹتا ہے سب کچھ چلتا ہے ایک natural life کی علامت ہے لیکن لوگوں کے سامنے نہیں کیونکہ شوہر اپنی بیزتی کو ہمیشہ دل میں رکھ لیتے ہیں اور پھر جگہ جگہ انتقام لیتے ہیں اور زندگی تلخ کر دیتے ہیں اس لیے ایک کروا گھونٹ بہت ساری خرابیوں سے انسان کو بچا لیتا ہے